اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں بہت سارے روگ مل جائیں گے جو کومن باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا اوریجن سیم ہے اور انہیں مذاہب ابراہیمی کہتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ میں نے اتنے بڑے منج سے کسی کو سناتن دھرم اور مذاہب ابراہیمی کی بیچ میں کومن لنک ڈھونکتے ہوئے دیکھا ہے میں بات کر رہا ہوں مولانا عرشت مدنی کے اس بیان کے بارے میں جو کہ آج کا ہر ٹاپک بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے طرح یہ ہے کہ مولانا نے منو کا نام لیا تو کیا انہوں نے منو اسمرتی کو انڈورز کر لیا پہلے یہ سمجھیں کہ منو کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے بلکہ ٹوٹل چودہ منووں کا ذکر آتا ہے جو پہلے منو کا ذکر آتا ہے وہ ہوتا ہے سویمو منو کہتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ انسانیت ان سے چلی ٹھیک اسی طرح سے اسلام کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن سے انسانی آدمی بنا اور کرسٹین آدم کہتے ہیں اس منو کی سریز میں ایک ساتھویں منو کا ذکر آتا ہے جن کو کہتے ہیں ویوست منو اور کہتے ہیں کہ آج کی دنیا ان سے چلی ویوست منو کی کہانی یہ ہے کہ ایک باڑ آتی ہے بہت زبردست وہ ایک جہاز بناتے ہیں اور وہ سب ترشی کو بچاتے ہیں اور اس سے آج کی دنیا ان سے چلی ہے اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ کہانی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے کس کرشن سے پوچھیں وہ کہے گا کہ یہ تو نوحا کی کہانی ہے تو یہ ساتھویں منو کا ذکر ہوتا ہے تو اگر مولانا نے منو کا نام لے لیا تو یہ نہیں ہوتا ہے مطلب کہ انہوں نے منو اسمرتی کو انڈورس کر لیا اور دوسری بات کہ منو اسمرتی جس کو ہم آج اس شکل میں دیکھ رہے ہیں کوئی ذر کیا پتا کہ لوگوں نے اسے اپنے حساب سے موڈیفائی کر لیا لیکن خیر یہ ایک دوسرا بحث کا مددہ ہے دوسرا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام تو چودہ سو سال پرانا ہے پھر یہ لاکھوں سال پرانی کہانی کیوں اسلام کا جو یہ روپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چودہ سو سال پرانا ہے لیکن مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موزہ علیہ السلام یعنی جیسز اور موزس پہ اگر وہ ایمان نہ لائے ٹھیک اسی طرح سے ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹوٹل میسنجرز کا ذکر آتا ہے ان میں سے ہر ایک پہ مسلمان کو ایمان رکھنا ہے تو اسلام کا یہ روپ چودہ سو سال پرانا ہے لیکن اسلام ایک پرانا مذہب ہے تیسری بات جو لوگوں نے یہ کہی کہ اوم اور اللہ میں جو مولانا نے بتا اصل میں مولانا کومن چیزوں کی بات کر رہا ہے جو مسلمان کس کوئی پوچھکا کرتا ہے اللہ وہ نیرہ کار ہے اس کے کوئی شکل نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ٹھیک اسی طرح سے ہندو جو اوم اوم کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے تو مولانا نے کومن چیزوں کی بات کیا غلطی کی بات کریں تو مولانا نے ایک تھوٹی سے غلطی یہ کی ہے بیان میں کہ انہوں نے برہما اور منو میں تھوڑا کنفیجن کیا ہے ہندو دھرم کے حصاب سے برہما نے دنیا بنائی ہے اور برہما نے ہی منو کو بنایا ہے تو اس لئے تھوڑا سا لیکن اس چیز کو اگنور کیا جائے اور مولانا کے میسج کو دیکھا جائے ان کا میسج یہی ہے کہ ہم سب انسان ایک انسان سے بنے ہیں اور دوسرا ہے کہ ہم سب کا خدا ایک ہے اگر ایک مصرے میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر شکریہ